اینڈیا کے one of the largest for delivery company سوئگی اپنا IPO لانے والی ہے مارکٹ میں اس کے لیے سوئگی جلدی سیبی کے پاس اپنے IPO کا DRHP فائل کرنے والی ہے پہلے سوئگی مارکٹ سے 450 ملین ڈالرز ریس کرنے والی تھی بٹ اسے انکریز کر دیا ہے جس میں سے سوئگی 600 ملین ڈالر فرش ایکیوٹی شیئر ایشو کرنے والی ہے وی 800 ملین ڈالرز آفر فار سیل کے جلیے مارکٹ سے اپنی انویسٹرز کو ایکزٹ دلانے والی ہے ٹوٹال 1.4 بلین ڈالرز کا IPO ہو سکا ہے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ ایکزیسٹنگ انویسٹرز کو ایکزٹ دلانے کے لیے لیا جا رہا ہے یا واقعی یہ اپکمنگ انویسٹرز جو کی نئے ایکیوٹی شیئرز میں انویسٹ کریں گے ان کو بینیفیٹ بھی پہنچے گا اگر ہم کمپنی کے فنینشیلز کی بات کریں تو FY24 میں سوگی کے year on year revenue growth میں 36% کی بڑت دیکھنے کو ملی تھی revenue ہمیں دیکھنے کو ملا تھا 11,247 کروڑ وہ ہمیں 44% کا loss دیکھنے کو ملا تھا کمپنی نے loss report کیا تھا 2,350 کروڑ کیا ایسے نمبرز کے باوجود انویسٹرز سوگی میں پیسہ لگانے والے ہیں نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا سوگی کے بہت بڑے competitors بھی ہیں market میں اور کچھ تو listed بھی ہیں like zomato لے سے یہ exist کرتا ہے اسی کے ساتھ flip card minute جس کا backup walmart ہے تو کیا یہ سچ میں investors کو profit دلا پائے گی یا صرف اپنے existing investors کو profit دلا رہی ہے جو کی اپنے shares بیچ کر exit کرنا چاہتے ہیں offers for sale کی جریح اگر ہم سوگی کے quick commerce arm insta mark کے بات کریں تو اب 43 شہروں میں اپنی facilities provide کر رہا ہے پچھلے 2 مہنوں میں 11 نئے شہروں میں اپنی بھکڑ مضبوط کیے کمپنی نے سوگی انشٹا مارٹ کے CEO امیتیز جا نے چھوٹے شہروں سے مل رہے جوارجس سمرتھن کو لے کر کافی positive comment کیا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ 10 minute delivery جیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے سوگی جسے امیتہ بچن کے family office اور ہندوستان composite سے recently investment ملا ہے جلد اپنا DRHP فائل کرنے والی ہے سابی کے پاس اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ investors کے expectation پر خرید درتی ہے یا نہیں financials میں نے آپ کو بتا دیئے اور آپ سے بھی جانتے ہیں کہ کئی technology hype کے کارن لوگوں نے paytm zomato میں invest کیا تھا اور ان کی investment کا کیا ہوئے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں paytm نے ipo کے شروعات سے ہی اور paytm نے اپنے ipo کے بعد سے negative returns دیئے ہیں پچھلے ایک سال کے return کی بات کریں گے اگر ہم تو paytm نے پچھلے ایک سال میں 25% کا loss دکھایا ہے negative return دیئے investors کو وہاں اگر ہم zomato کی بات کریں گے تو zomato نے positive returns دکھائی ہے market میں پچھلے ایک سال میں zomato نے 173% کا return دکھایا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ sugi بھی اسی business میں ہے جس میں zomato ہے تو کیا یہ بھی ایسا return دے پائے گی یا نہیں تو آپ اپنے views comment box میں جرور بتائیے گی کہ آپ کے کیا ماننا ہے sugi کے ipo کے لے کر اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں تھانکیو جے ہند